بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیرتے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ افوانی ملائی کوفتے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہم بہت ایسی ریسپی اس وائنڈی سٹارٹ کرتے ہیں سو جی سب سے پہلے جی ہم بنائیں گے کوفتے اور اس کے لیے میں نے سارے چیزیں کلیکٹ کر لی یہ کوفتے بہت ساتھ سوفٹ بنیں گے سب سے پہلے جی ایک بول میں ہاف کے جی آپ نے چکن کا کیمہ ایڈ کر لینا ہے ایک میڈیم سائز کا فائنڈ چوب یا پیچن پیازوں کا پیسٹ بنا کے ہم وہ ایڈ کریں گے پانی آپ نے ریلیس کر دینا ہے اس کا آٹھ سے دس چوب پھر ایمیچیں یہ سپائسی والی تھی ایک ٹیبل سپون لسنہ درک کا پیسٹ دو دو ٹیبل سپون میدہ اور کونٹرور کا ایڈ کریں گے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے میڈ انگریٹینٹ فور ٹیبل سپون یا سکس ٹیبل سپون آپ نے فریش دودھ کی ملائی ایڈ کرنی ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون گرم سالہ ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون ریڈ میچ ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر بیسک سے اس میں مسالے جائیں گے لیکن ملائی ضرور ایڈ کیجئے گا اب جی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جی آپ اس کا ایک کباب یا کٹلٹ بنا کے چیک کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو کم لگے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے کیمے کو مکس کرنے کے بعد سپائسنس آپ کے ہاتھ میں اگر تھوڑا سا سپائسی کھانا تو اس میں سپائسنس انگریز کر سکتے ہیں کیمہ ہمارا میری نیٹ ہو گیا تھا نمک میں چلے ہم دلیلہ سے پوری تھی اب جی اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لیں کیونکہ یہ چکن کا کیمہ تھوڑا سا سٹیکی ہوتا ہے اب ہم اس کے سموتھ سے جو اینا بالز بنانیں گے لائک کفتے بنا لیں گے اور اس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے یہ بڑا ایزیلی بن جائے گا ان کیس کے آپ کم ڈیل کافی جو اینا وہ پتل ہے تو پھر آپ اس میں میدہ اور کون فلور مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں بیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ساری چیزیں چوپر میں ڈالیں اور ایک دفعہ ان سب چیزوں کو چوپ کر لیں تو آٹومیٹکلی جو کیم ہے نا وہ آپ کا بن جائے گا دین جی کفتے میں نے سارے بنا لی تھے اب بھی باری ہے ان کو فرائے کرنے کی چولہ میں نے چلالیا فلیم میڈیوم پہ ہے کراہی میں نے رکھ لیا کراہی میں اپنے اکورڈنگ ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور آئل جیسی کرم ہو جائے گا اس میں کفتے ایڈ کر دیں گے دو سے تین میٹ اس طرح ہی کوک کرنے کے بعد ہم اس کو فلپ کریں گے اور دونوں طرف سے ایک کرسپی گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے آپ اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی دونوں طرف سے گولڈن براؤن کلر آجے گا اٹس مین ہمارے کوفتے ڈن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی کوفتہ جو ہے نا وہ کریک نہیں ہوا ٹوٹا نہیں ہے اب جی ہم اس کو ایک سٹینر کی ہیلپ سے نکال لیں کے کسی بھی پلیٹ میں اور یہ کوفتے آپ کھا کے چک کریں گے نا اس میں جو ملائی کا ٹیسٹ ہے نا وہ اوسم ہے بہت ہی سوفٹ جو ہے نا وہ کوفتے بن کے ریڈی ہوئے تھے اب جی گریوی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں ہمیں سب سے پہلے جی اگین اسی گڑائی میں میں نے سارا آئل ایک طرف کر گیا تھا اونلی ہاف کپ رہنے دیا تھا اس آئل میں جی دو میڈیم سیز کے میں نے پیاز ایڈ کیا ہے بھریک کاٹ کے ایک بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی لیکن آپ نے ان کے دانے نکال کے یوز کرنا ہے ایک بادیان کا پول ایک جلوطری کا پیس اور چار سے پانچ لونگے دس بادام آپ بادام کے جگہ کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آٹھ سے دس ہری میچے میں نے کٹ کر کے ایڈ کر دی تھی اب جی ہم اس کو سوتے کر لیں گے یا لائٹ سیز کو فرائے کر لیں گے کیونکہ یہ ریسپی وائٹ ٹچ میں بنے گی تو اس پوائنٹ پر گریوی میں ہم بلکل بھی ریڈ میٹ یوز نہیں کریں گے آپ نے جتنی بھی میٹ یوز کرنے یا تو آپ گرین میٹ یوز کریں یا پھر بلیک پیپر کوفتوں میں ہم نے تھوڑی سی ریڈ میٹ ضرور ایڈ کی تھی یہاں پر جیسی ہمارا سارا جو مسائلہ وہ سوفٹ ہو گیا تھا دن ہم اس کو ایک سٹینر کی ہیلپ سے نکال لیں گے اور اس کو گرینڈر کے جگہ میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے آپ کو نیٹ ہو تو یہاں پہ تھوڑا بہتا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک سمودھ سا ہم پیسٹ بنا لیں گے جیسے ہمارا سارا مٹیل گرینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اگین اپنی کراہی کی طرف چلیں گے یہاں پہ جی سیم اسی آئل میں ایک ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو ایک سے دو میٹھ ہم فرائی کریں گے لسن ادرہ کی اس ایسی اچھی سے خوشبو آنے لگتے جو ہم نے گرینڈ کر کے مٹیریل رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا در آپ کو اس پوائنٹ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ جی ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے کہ جو تھوڑا بہت موشترہ وہ ڈرائے ہو جائے اور آئل سپرٹ ہو جائے مسالے کے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آئل سپرٹ ہو چکا تھا تقریباً پان سے سات منٹ لگ گئے تھے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہین کا اور باقی ہم مسالے ہم اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دیں گے جس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر اور ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اچھے سے جی مسالے کو مکس کریں گے دن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کوفتے بنا کے رکھے دینا وہ کوفتے اور مسالے ایک ہی دفعہ جویانا وہ کوک ہو جائیں گے اب کیونکہ کوفتے چکن کے ہیں تو چکن بہت جلدی کوک ہو رہا تھا تو فرائے کے دوران ہی ہمارے کوفتے کوک ہو چکے تھے اب ہم اس پوائنٹ پر کوفتے ڈال کچھو سے مسالے کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تانکہ کوفتے اور مسالہ کمبائن ہو جائے تین ہری میٹری ایڈ کر دی ہیں اور ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دیں گے کہ دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اور آئل سیپرٹ ہو جائے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا تھا دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی رچ کریمی یہ سوس بنی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کسوری میتری ایڈ کی ہے نمک میں چپ چیک کر لیں جو چیز آپ کو کم لگے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سکس ٹو ایٹ ٹیبل سپون آپ اس میں کریم ایڈ کریں یہ بالکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لاس پیجی ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے جس سے اس ریسپی میں چار چاند لگ جائیں گے کوئلہ گرم کر کے اوپر سے آئل ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے آلماس پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ با جی ہم اس کو اوپن کریں گے کوئلے کو ہم ریموک کر لیں گے اور اچھے سجی ایک دفعہ ان کو مکس کریں گے آئل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور پانی کا اس میں بلکل بھی موشٹر نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ریچ اور کریمی ریڈی ہوئے ہیں کوفتہ تو بہت زیادہ سوفت ہے اب جی آپ اس کے بول میں ان کالے سیرف کریں یہ ریسپی چھے پرسنس کے لئے انف ہے اور اب جی میں آپ کو چک کرواتی ہوں کوفتو کی سوفٹنس اسی لئے یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس کی گریوی تو اتنی ریچ ریڈی ہوئی ہے نہ آپ کو مزا آ جائے گا لنچ ٹائم میں یا ڈینر میں اس کو انجوائے کریں اور اوپسو افغانی کوفتو کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھنکس فر وچنگ